موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو جناب کیسے وقت گزر رہے ہیں آپ لوگوں کا اور ویڈیو دیر سے اپلوڈ کرنے کے لیے آپ سے معذر چاہتے ہیں اصل میں کاموں کا برڈن کچھ تھا اور بس آپ لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے بہت ساری ہماری بہنیں ہمیں وائس نوٹ کر رہی ہیں ووٹسپ پر ہمیں میسیجز کر رہی ہیں ہماری محبت کرنے والے کیونکہ آپ لوگ کہاں پر ہیں شہزادی زینب کی فیملی کہاں پر ہیں تو جناب بس یہ ہے کہ چینل پر کبھی کبھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائم ملتا ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی روٹین اپنی باتیں اور جو دین کا میسیج آپ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ہمارا جو یہ چینل ہے نا وہ صرف اللہ ہی چلا رہا ہے یہ صرف اللہ کا یہ کام ہے اور اللہ پاک کے توسط سے ہی چینل چل رہا ہے اس چینل کو چلانے کے لئے کوئی لوگ تو ہیں نہیں یہ اللہ کی رضا سے یہ چینل چل رہا ہے اور اس کی حکم سے اس چینل پر ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں جو روشنی کی مانند ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو نیچے آ نہیں سکتا ہے اور ظاہر سے باتیں وہ تو اپنے بندوں کو ہی بھیجتا ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے تو وہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑ رہا ہے جو واقعی ہمیں دین کا میسج دے رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اور دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے جیسے کہ دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ان کے دکھ درد میں شرک ہونا اور الحمدللہ ہم بہت خوش بھی ہیں کہ تنقید کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے چینل کو لائک کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں جیسے دن اور رات ساتھ ساتھ چلتے نا اس طرح جیسے صبح ہے تو شام ہے شام ہے تو صبح ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے ان لوگوں تک بھی ہمارے اس میسج کو پہنچا رہا ہے جو ہمیں پسند کر رہے ہیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے یہ میسج جو ہمارے چینل کو تنقید کا نشانہ بن رہا رہے ہیں تو بس یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور ہم قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کو ہی اپنی اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے جبکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصد اس کے بندوں کی کام آنا ہے کیونکہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اس کا کمبہ ہے اور جو اس کے کمبے کے کفالت کرتا ہے نا تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے بس ہمارا مقصد بھی یہ کیونکہ یہ شہزادی زنب کا چینل ہے اور شہزادی زنب کے چینل پر ہمارے یہی کوششے کے قلق خدا کی خدمت کی جائے اور ان کے لئے اچھا اچھا کام کی جائے آپ لوگوں کو دکھائی جائیں اور لوگ جو ہیں سے مستفید ہوں تو جناب ہم آ گئے تھے ہماری گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر الادین پارک ہے اور وہاں پر غریب آبادی ہے جگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ ہماری ہی طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی وہی روح پھوکی ہوئی ہے جو ہم میں ہیں بس صرف ہم لوگوں نے خود ہی فرق بنا لیے ہیں کہ جگیوں میں دینے والے لوگ ہیں اور ان کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہے ہم لوگ سب اپنے اپنے کمفرٹ زون میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بس یہی سمجھتے ہیں کہ جو اسائش ہے جو دنیاوی مالو ازباب ملے اس پر ہمارے ہی حق ہے تو تھوڑا سا اگر ان بندوں کی طرف اللہ کی نیک بندوں کی طرف دیکھ لیا جائے تو ہو سکتا ہے روز خیامت اللہ پاک ہماری طرف بھی نظر رحمت کر لے بس یہی سوچتے ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت اچھے اچھے لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں کنیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھا ہوگا آپ نے جو ہماری گھر کے سامنے جگیاں تھی وہاں پر کچھ مہینوں پہلے آمنہ اپی ولید اور شمائل نے جگیوں میں ترپالے وغیرہ ڈلوائیں تھی اور اب یہ تھا کہ بارش کے بارے میں پیشن گوئی ہو رہی ہے لوگ بارش سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں جو پکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی اتنا پریشان ہو جاتے ہیں تو ان غریبوں کے گھروں پر دیکھیں نا بالکل ایسا آرزی سا ایک چھپر سا ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد جب بارش ہوگی تو ان لوگ کے گھروں میں چولا بھی نہیں جلے گا بڑی مشکل سے ہی لوگ کھانا ناشتہ کریں گے اور آمنہ اپی اور ولید اور شمائل نے سامنے ترپالے ڈلوائیں تھی اب ہماری بہن ہیں ہماری دینی بہن ہیں ہمارے بھائیں انجم بھائی اور انہوں نے بھی اب اس کام کا ذمہ لیا انہوں نے آگے بڑے دیکھ کر اور انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر ترپالے ڈلوائیں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ جائیں جو اللہ دن کی طرف ہو چکی والے ہیں ان کی طرف جا کر آپ ترپالے وغیرہ ڈلوائیں کیونکہ بارش ہوں گی اور یہ لوگ پریشان ہوں گے تو میں آپ سے کہہ رہی ہونا کہ خدا کے ایسے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے ابھی اللہ نے اس کائنات پر رحم کیا ہوا ہے تو بس ہم لوگ یہاں پر آئے اور آج اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ ان لوگ بارش سے پہرے وہ ترپال وغیرہ ڈل جائیں اور یہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہیں بہت زیادہ خوش ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دکھاوہ کر رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں تو دیکھیں نا اگر ہم نے اپنے چینل پر دکھایا ہے تو آگے اور لوگ بھی جوائن ہو رہے ہیں اور بھی مزید اچھے لوگ جوائن ہوں گے جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے شاپر ہے نہیں ڈلہ ہوا بھی نہیں جب بھی بارش آتے ہیں ہم کھانا بھی بارش کیا ہے ہم دار بائٹ کے کھا دے ہیں اور بچے بھی باہر بیٹھے رہتے ہیں ہم کسی کی جوگی پہ جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے اچھے جنب یہ دیکھیں میرے چار بچے چار بچے بھی ہیں اسی کے اندر ہم رہتے ہیں بھی سونا بھی رات کو کھانا بھی نہیں بنا سکتے اوپر سے بھی دیکھتے کیوں اچھے یہ جوگی میں مطلب پانی آتا ہے ہاں ہرہ پانی اندر ہی آتا ہے جیسے ہی آئے گا نا اوپر سے نیچے بھی پوری بھر جاتی ہے چلیں آپ کی جوگی پہ ترپال دلواتے ہیں ابھی ڈالوالی آپ ڈالے گی ڈالے گی آجو با جی پھر یہ ورنہ آگے جب چلے جاتے ہیں وہاں سے ان کے پاس نہیں بچے گے ایک شاو پر ہی نہیں بچے گے یہ ہے یہ دیکھتے ہیں پانی پینے بھی ہم لوگ نہیں بناتے پانی پانی آتا ہے جہاں پیش ابھی دے دو تمہارے سامنے میں ڈالتی ہوں چھے جنب ان کی جوگی میں ہاں پانی آتا ہے یہ سارا دیکھ ساری گیر دی ہے نیچے سارے امباسا ٹھوٹے ہیں یہ دیکھنا سارا پانی پانی ہو جاتا ہے یہ جگہ نہیں ہے یہ غائب نہیں ہونی چاہیے جوگیوں پر سے نہیں نہیں اللہ واسہ آپ کی مہربانی ہے چٹر لگا میں دو تین رے پانے وہی میری جوگی وہ جوگی میری ہے یہ جوگی میری ہے میرے جتیم بچے پہلے بھی آتا میرے کو دیا تھا تمہاری مہربانی ابھی تمہاری مہربانی میرے جتیم بچے میرے سارا پانی پانی ہو جاتا ہے ساری گھر کی یہ دیکھنا ساری لوگ کی پڑھ سے گھیل آیا تو وہ پاڑھ ڈالیا ہے آئیے بکار اس کے یہ پڑھ سے رہے کے ہر بھی پانی دینی چاریٹ آئی ہے وہ ساری جوگیاں ہی تو ہاں جوگیاں بہت سارے ہیں دیکھنا یہ ساری ٹالاگ گے وہ ساری ٹالاگ گے وہ ادھر سے رستہ نہیں ملے گا آپ کو صحیح اور یہاں پر دیکھیں آج ان لوگ کے پاس ان لوگ کے محول میں ایسا لگ رہا ہے ہیت کا سماعہ ایک دوسرے سے خوش ہو کے گلے مل رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ ہماری جگی پر تیر پال ڈال جائے تقریباً یہاں پر ڈیڑ سو جگیاں ہیں اور جتنا ہو سکا آلیا پی اور جو بھائی نے کوشش کی کہ ان لوگ کو بالش کے پانی سے بچائے جائے ان لوگ کا سماع خراب نہ ہو بس یہی تاکہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کوئی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اس کو باندھو اس کو باندھے انکل ہاں بیٹا خوش ہو رہا آپ دانے ہو رہے ہیں ڈال بننے گئے گئے اس کو بنا لیے ہیں تو جناب بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ لوگ پریشان ہیں اور بارش ہونے کے بعد بھی ان کے پریشانی اب بڑھ جائیں گی کیونکہ کچھے سہن میں اور کچھے گھروں میں یہ لوگ رہتے ہیں بلکہ گھر بھی کہاں ہیں اس کے اوپر کپڑے چند کپڑے بھٹے پرانے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بہت خوش ہیں سب لوگ اپنی اپنی ترپالے باندھ رہے ہیں کہ بارش ہوگی تو پھر ان کو بہت پریشانی ہوگی اور لگ بھی رہا ہے اسمان پر اتنے بادل ہیں کہ بس بارش برسنے کے ہی آسانے کسی بھی بارش ہو جائے گی بس سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہو رہے ہیں شور شرابہ بھی ہو رہے ہیں سب میں تقسیم کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا ہمیں کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں کیونکہ جس کو دے رہے ہیں وہی نراز ہو رہا ہے ہر شخص اپنی ضرورت بتا رہا ہے ایک بہت شرابہ بھی ایک میرا گھر ہے بیٹا یہ آگے بانو آگے بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے بھائی کسی اور کا یہ ہم نے اوپر چٹا ہی ڈالی میں یہ کھلی ہمارے پاس کوئی اوپر شوپر اوپر نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کے بارش کی ویزے آئے گی تو کچھ بارش آئے گی تو ہم کہاں جائیں گے باجی یہ تمہیں کیا سکھانے کے لیے رکھا ہے یہ باجی گوشے یہ چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے اس پہ اتنی مکھی آگئی ہاں باجی کیا کریں ہاں باجی کیا کریں ہاں باجی تو کوئی بھی مطلب میرے کا سرائے ہم دے با نہیں ہے میرے بیٹیاں مر گئی تو آجا دیکھ لائے آجا کچھ آئے گا نہیں اتنی شاپر ہو گئے تو سانانی بھی ہے شاپر میں چھوٹے چھوٹے بچے 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 سوٹے ہیں ساڑک اکھپڑا پڑا آجا دیکھو یہاں کھ بنتا ہے انہیں نا کوئی ہے شاپر نہیں ڈالیا آجا آجا پیچھے یہ راستہ بتاؤ جانے کے یہ راستہ وہ کہیں قربان تو آلیا پی اور انجم بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ان کا خیال کیا اپنی زندگی کے مصروف لمحات میں آپ لوگ ان کے بارے میں بھی سوچا آپ لوگوں نے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ بھی آگے بڑھے اس نیک کام میں تو میں سمجھتی ہوں ایسا دکھاوا سب کو ہی کرنا چاہیے اور جو اس کو دکھاوا سمجھتے ہیں تو وہ لوگ خود آ کر کام کر لیں دیکھ لیں ان لوگوں کا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں قبر ہے وہاں پہ کمفرٹ زون ہونا چاہیے ہماری لیے دنیا تو سب کچھ ہی یہاں پہ آرزی ہے خوشیہ بھی وقتی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے جو غم ہیں جو لوگوں کی دکھ ہیں وہ ہی مستقل ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ ویڈیو دیکھیں تو پھر ہمیں اچھے ہی کامنٹس کیجئے گا اگر برے بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے کام کو ایسے ہی جاری ہو ساری رکھیں گے کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے یہ کام لے رہا ہے اور خود ان لوگوں کی حالت دیکھیں آپ سے تو دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ میں بیٹھا نہیں جا رہا ہوگا تو خود دیکھیں ان کے گھروں میں تو نہ لائٹ ہے نہ پانی کا انتظام ہے یہ بھی تو خدا کی مقلوق ہے اور ان کے بارے میں بھی ہم سے بات پورا سوگی کہ ہم نے اپنے اردگیو دہنے والے لوگوں کا کتنا خیال رکھا یا صرف ہم اپنی ہی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہے ہمارے پاس تو پیش کرنے کے لیے ہمارے یہ چینل ہی رہ گیا ہے تو ہم اپنے اس چینل کے ذریعے جہاں تک ہو سکتا ہے دین کا میسیج پہنچاتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں بتا دیتے ہیں اور جو لوگ خدا کے نیک بندے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ مدد کرتا ہے لوگوں کی ایک ادھر بھی ہے وہ بھی دھو کھڑے ہوئے اب تو دل گئے نہیں ہے تمہارے یہ میرا نہیں ہے میری والے وہ والی ہے سبر کروچھا خلف کے بارے ہریں آجا شبراہ اباہی طاقت اباہی طاقت کابو ورنید اباہی اباہی شکریہ موسیقی تو بس انسان جب دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنے آنے کا مقصد تلاش کرے کہ وہ دنیا میں آیا بھی ہے اور دنیا سے جائے گا بھی اور جب جنت کی شہزادی اپنے اس چینل پر نیک کام ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی تو کتنا خوش ہوگی کیونکہ وہ تو بہت ہی اچھی جگہ پر ہے جنت میں ہے اور جو لوگ اس چینل سے جوائن ہو چکے ہیں جو اس چینل پر اچھے اچھے کاموں میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو بھئی پیش کرنے کے لیے یہی ہے چینل یہ ہے اور اس چینل کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے جو بھی مدد ہم تک پہنچتے ہیں ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں وہ آگے اس کو ویزٹ کر کے جا رہے ہیں یہ بھائی کو مل گیا نہیں اس کو نہیں ملا اچھا بھائی تکریبا دیتے ہیں تو جناب قبولیت ہو چکی ہے دعاوں کی شکر اس رب العزت کا کہ بارش ہو گئی عبر الرحمت برز گیا لیکن دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ خیر کی بارش ہو اور بارش کے ہونے سے پہلے ہی اس رب نے ایک بہترین کام ہم سے لے لیا ہے اور اللہ کے ان نیک بندوں سے لے لیا ہے کہ وہاں پہ ترپالی بھی بن گئے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ بروقت یہ سمام کام ہو گیا اب بارش ہے اور کچھ ہمارے گھر میں بھی بارش کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس سے بھی ہمیں نمٹنا ہے زندگی مشکلات کا ہی نام ہے اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پہ مشکلات ڈالتا ہے جو مشکلات کو فیس کرنے کا ہنر جانتے ہیں زندگی کے غم جو ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور وہ یہ غم ہماری طاقت بن جاتے ہیں تو یہ غم ہماری لئے بلیسنگ ہے ان کو بلیسنگ جانے اور خدمت میں اللہ کے بندوں کی پیش پیش ہوں بنسبت اس کے کہ آپ تنخیط کریں یا اس معصوم سے جنرل کو اپنی نفرت کا اپنی حسد کا نشانہ بنانے سے پریس کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا اگر ہم بھول بھی جائیں تو اللہ کبھی نہیں بھولتا اور خوش ہے ہم لوگ بہت زیادہ اور یہ لوگ بھی بہت خوش ہیں تو جب اللہ کے بندے خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے بس دیکھ لیجئے اس پالش کی طبق کاریاں یہاں پر جگیوں میں کتنی ترپالے ڈلی ہوئی ہیں اور یہ سب آمنہ پینے اور ان کے صاحب زادے ولیدوں شمائل نے ڈلوائیں تھی اور اب جو اللہ تین کی طرف ترپالز ڈلی ہیں وہ ہیں وہ آمنہ آلیہ آپی اور انجب بھائی نے ڈلوائیں بہت ساری دعایں آپ کے لیے اور یہاں پر بس یہ ویڈیو کا اینڈ ہو رہا ہے میں شہزادی زینب کی گڑیاں لے کر آگئی تھی اپنی بھتیجی دعا کے لیے دعا اور سوفیان اس سے کہہ لیں گے خیر سوفیان تو اتنے خوش نہیں ہوا لیکن دعا اس گڑیاں کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی زینب کی بار بھی ڈولتی یہ اس کے آخری ٹوائس تھا میرے پاس جو میں اس کے پاس لے کر آگئی تھی اور میری بھتیجی دعا بہت زیادہ اس کو لے کر خوش ہو رہی تھی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اور اس کو بڑی قدر سے بڑی محبت سے اپنے پاس سکے گی کیونکہ یہ زینب کی نشانی ہے زینب کی ایک ایک چیز میں بڑی قدر اور اتیاس سے لوگوں تک دیتی ہوں جو لوگ اس کے مستحق ہیں جو لوگ اس کے قدر کرتے ہیں تو میری چھوٹی سی گڑیا میری بھتیجی دعا اس کو بڑی قدر اور محبت سے استعمال کرے گی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں اپنی محبتوں میں شہزادی زینب کے چینل کو یہاں دکھئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی